ہیلو یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے شیرفکن میں کیمسٹ اور سکن کیر ایکسپرٹ ہوں اور آج ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں گولڈن پرل کے فور ایکس سکن سیرم کا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سیرم کے کلیمز کی تو جو کمپنی کلیم کر رہی ہے ان میں سب سے پہلے آتا ہے لش برائٹ سکن ریڈیوز ہائیور پگمنٹیشن ہائیڈریٹڈ اینڈ مویسچرائزڈ سکن اس کے ساتھ ساتھ ڈارک سپورٹس اور ڈلنیس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے تو یہ سب اس کی ایکوالٹیز بتائی گئی ہیں اب ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں تو اس کے جو انگریڈینٹس ہیں بہت ہی اچھے ہیں جن میں ایل فاربوٹین شامل ہے اس میں گلوٹا تھائون شامل ہے اس میں ہائیلرونک ایسٹ شامل ہے اور اس میں نیاسینوائیڈ بیا وائٹیمن بی 3 آئی تنگ اس میں ہے وائٹیمن بی 3 بھی اس میں ہے تو یہ سبھی انگریڈینٹس بہت ہی ٹاپ لیبل کے ٹاپ نوچ فلیگشپ اور لگجری انگریڈینٹس ہیں اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کرتے ہیں اب جہاں تک بات ہے ایلف آر بوٹین کی تو وہ پگمنٹیشن کے لیے بہت ہی اچھا انگریڈینٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ گلوٹا تھائیون بہت زبردست پروڈکٹ ہے انگریڈینٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے وائٹامن بی تھری بھی شامل کر دیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی کمی رہ نہ جائے اس سیرم میں اور ہائیلرونک ایسٹ کا تو ہم سب کو پتا ہے بہت زبردست مویسٹرائزنگ انگریڈینٹ ہے کسی بھی سکن کیر پروڈکٹ کے اندر اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جتنے بھی اچھے لگجری اور مزیدار سے انگریڈینٹس اس سیرم میں شامل کیے گئے ہیں وہ کتنے ٹائم میں اپنا اثر دکھانا شروع کرتے ہیں تو جہاں تک بات ہے ایل فار بوٹین کی اسے میرے خیال میں کم از کم ایک مہینہ چاہیے اپنے اثرات دکھانے کے لیے مطلب بیس سے تیس دن آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو وائٹامن بی تھری ہے وہ پندرہ دن سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے مطلب سکن پہ کام تو کرتا رہتا ہے لیکن جو ویزیبل اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ پندرہ دن میں آپ کو صحیح سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ اس میں جو گلوٹا تھائیون ہے تھوڑا سا سلو ہے لیکن بہت ہی زبردست انگریڈینٹ ہے گلوٹا تھائیون کو اپنا صحیح اثر دکھانے کے لیے دو سے تین ماہ کا ٹائم چاہیے اسی لئے انہوں نے مختلف انگریڈینٹس اس میں شامل کر دی ہوئے ہیں تاکہ سب مل کے اپنا اثر جلدی سے دکھا سکیں ایک چیز میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا انہوں نے اس میں گلیسرین بھی ایڈ کی ہے اور گلیسرین کی کافی زیادہ کونٹی اس میں ایڈ کی ہے وہ اس لئے تھا کہ سکن مویسٹرائزڈ رہے اور ہائیڈریٹڈ رہے سکن سے مویسٹر لاؤس نہ ہو اور یہ جو انگریڈینٹس ہیں زیادہ لمبے ٹائم تک سکن پہ لگے رہیں اور اپنا اثر دکھاتے رہیں فار اگزیمپل جتنا زیادہ یہ سیرم مویسٹرائزنگ ہوگا جتنی زیادہ اس کی ہائیڈریٹنگ اس کی کیپیبلیٹی ہوگی اتنے زیادہ آپ کو ان سارے اچھے اور لگجری انگریڈینٹس کا فائدہ ہوگا جو اس میں شامل کیے گئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس سیرم کی اپلیکیشن کی تو مجھے اس سیرم کی اپلیکیشن تقریبا جس طرح ہائیلرونک ایسٹ سیرم ہوتا ہے اسی طرح لگی ہے اور سکن پہ لگانے کے بعد کچھ دیر تک آپ کو دو تین گھنٹے کچھ چپ چپ فیل ہوگی لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ پورا دن چہرے پہ لگا رہے پورا دن چہرہ چپ چپ کرے گا ایسا بالکل نہیں ہے سکن پہ بہت اچھی ایک لیئر بنا دیتا ہے جہاں تک بات ہے کہ کس سکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل ہے تو انہوں نے یہاں پہ منشن کیا ہے سوٹیبل فار آل سکن ٹائپ تو میں نے یہ خود ٹیسٹ کیا ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو ڈرائی سکن اور ایکسٹرا ڈرائی سکن والے بھی لگا سکتے ہیں جہاں تک بات ہے ایکنی کی تو ایکنی والوں کو میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ پہلے وہ کوئی سیلسلک ایسڈ یا منڈیلک ایسڈ یا جسٹ وائٹمن بی تھری نیا سینامائیڈ والی کوئی پروڈکٹ یوز کریں ایکنی کو ٹھیک کریں پھر اس طرح کا سیرم اپنے فیس پہ اپلائی کریں میں نے یہ سیرم دس دن یوز کیا ہے اور مجھے دس دن سیرم یوز کرنے کے بعد زیرو ریزلٹس ملے ہیں بلکل نو ریزلٹس ہے ٹال اس کی ایک ریزن ہے اب یہ جو سیرم ہے یہ میں نے بیس ایمبل تین سو روپے میں پرچیز کیا ہے اس کے اندر جو کمپنی نے انگریڈینٹس شامل کی ہیں وہ مہنگے ہیں جس طرح ہائیلرونک ایسڈ ہے اس کے ساتھ ایلفا آر بوٹین ہے گلوٹا تھائیون ہے یہ سب مہنگے انگریڈینٹس ہیں تو کوئی بھی کمپنی میرا خیال ہے اس پرائس رینج میں تین سو روپے میں اتنے اچھے اور مہنگے لگجری وی آئی پی انگریڈینٹس کی پوری اتنی کونٹی شامل نہیں کر سکتی جس میں یہ اپنا اثر دکھا سکیں فار ایگزمپل ایلفا آر بوٹین ہے وہ دو سے تین پرسنٹ ہونی چاہیے تو جتنی اس کی قیمت ہے اس میں دو سے تین پرسنٹ ایلفا آر بوٹین نہیں ہوگی گلوٹا تھائیون ہے اس کے ساتھ ہائیلرونک ایسڈ ہے اب ہائیلرونک ایسڈ پر بھی انہوں نے کٹ لگا دیا ہوا ہے جو کہ صاف ظاہر ہے اس کی انگریڈینٹس لسٹ میں سیرم کو تھک کرنے کے لیے کاربومر شامل کیا ہے اب کاربومر وہی چیز ہوتی ہے جو جس سے ایلوویرا جیل بنتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں اگر آپ ایلوویرا کو سائیڈ پر کر دیں جسٹ جیل اور سیرم ان دونوں کو مکس کریں تو یہ جیل سیرم ہے یہ پیور ہائیلرونک ایسڈ سیرم بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کاربومر اور ہائیلرونک ایسڈ دونوں کو مل کے بنا ہوا ہے یہ پیور ہائیلرونک ایسڈ سیرم ہم اسے نہیں کہہ سکتے اسی طرح نائرسینم آئیڈ ہے جو کہ وہ تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی اس میں شامل کر دی ہوگی تو اس پرائس رینج میں اتنے مہنگے اور لیکشری اور وی آئی پی انگریڈینٹس کوئی بھی کمپنی افورڈ نہیں کر سکتی اگر اس میں صحیح کنسنٹریشنز ہوتی ان سارے اچھے انگریڈینٹس کی تو پھر اس کی قیمت ون تھاؤزن پلس ہوتی تو جسٹیفائی بھی کرتی کہ مہنگی چیز ہے ریزلٹس بھی اچھے ہیں اور ریزلٹس جلدی مل جاتی ہیں اب فی الحال جو یہ سیرم ہے میرا خیال ہے آپ کو اس کے ریزلٹس ڈرائی اور ایکسٹر ڈرائی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اس میں انہوں نے گلیسرین بھی کافی شامل کی ہوئی ہے اسی وجہ سے سکن پہ تھوڑی بہت چپ چپ فیل ہوگی دو تین گھنٹے لیکن بعد میں وہ چیز نارمل ہو جائے گی جو گلوٹا تھائون ہے اس کے بارے میں آپ کو میں نے ایک بات بتانی تھی پہلے میں بتانا بھول گیا گلوٹا تھائون کے بارے میں لوگوں کو کنفیوجنز ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اسے ہم کھاتے بھی ہیں انجیکشنز کے ذریعے بھی لوگ اسے یوز کرتے ہیں سکن پہ بھی لگاتے ہیں تو گلوٹا تھائون کے مختلف فارمز ہوتی ہیں جس طرح ٹاپیکل سکن کے پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں شامل کرتے ہیں سکن پہ لگانے کے لیے اسی طرح ایک ہوتا ہے ایل گلوٹا تھائون جو کہ ہم سپلیمنٹس کے ذریعے کھاتے ہیں کوئی ٹیبلٹ ہے کوئی کیپسول ہے اس میں ہوگا اسی طرح انجیکشن میں لگانے والا اور ہوتا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور اس سینریو میں جہاں یہ سیرم تین سو کا ہے اور اتنے بڑے بڑے انگریڈنٹس ہے اس میں جو کہ اوبیسلی بہت کم کونٹی میں ہوں گے جو کہ بلکل بھی کام نہیں کرے گی تو ایک مہینہ تک اس کے بلکل ریزلٹس نہیں آئیں گے اگر کسی کو ایک مہینہ بعد اس کے ریزلٹس نظر آتی ہیں تو ان کی خوش قسمتی ہے میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کے کوئی اتنے خاص بینیفٹس ملنے والے ہیں جب مجھے یہ سیرم ریسیو ہوا تو اس کی کونٹی سیرم میں اتنی تھی بہت کم کونٹی تھوڑا سا میں نے یوز کیا تھا لیکن سیرم کی بہت ہی کم کونٹی مجھے ریسیو ہوئی سیرم کی بوٹل فل نہیں تھی یا تو ان کی فلنگ غلط ہے یا پھر سیرم فل ٹھیک ہوا ہے پورا بیس ایمل ان کی جو بوٹل ہے وہ بیس ایمل سے بڑی ہے اب کیونکہ بات چل پڑی ہے تو بات پوری بھی کرنی چاہیے تو پوری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے فریگرنس بھی ایڈ کی ہے اور سب جانتے ہیں میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ جو فریگرنس ہوتی ہے وہ سینسٹیف سکن کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی اور سیرمز میں خاص طور پر فریگرنس شامل ہی نہیں کرنی چاہیے پتہ نہیں کیوں شامل کرتے ہیں یورپین کمپنیز کو دیکھ لیں امریکن مینوفیچرز کو دیکھ لیں کوئی بھی سیرم میں خوشبو شامل نہیں کرتا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں خوشبو شامل کرنے کی کم از کم ایک ٹرنڈ کو ہی فالو کر لیں یہ تھا ہمارا آج کا ریویو گولڈن پرل کے 4x سکن سیرم کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب مست ہے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں